جامیہ ہنسے معاملے میں ہائی کوٹ نے نچلی عدارت کے فیصلے کو بدل دیا ہے یعنی کہ اب جو نو آروپی ہیں ان کے خلاف معاملہ پھر سے گرم ہو گیا ہے شرجیل امام آصف اور صفورہ ان سب کو لے کر کے راجنیتی بہت زیادہ ہوتی رہی تھی اس پر بی جی پی پی راستی پر وقتا سردار آرکی سنگھ جی ہیں بات کرتے ہیں سر جس طرح سے یہ پورا معاملہ ایک دم سے گرمائے تھا سی این آرسی کے دوران ہائی کوٹ نے فیصلے کو سلکشت کر لیا ہے کیسے دیکھتے ہیں وہاں پر توڑ فورم میں ایسا دیکھتا ہے ویڈیوز ہیں یہاں پہ لوگ انوال تھے اور پکشا کرتے ہیں کوٹ اس کا کوکجنس ہے اور مجھے لگتا ہے کوٹ نے اس کا کوکجنس لیا بھی تب ہی ان کا جو کوٹ نے جو پہلا جو ڈیشن دیا ہے جو پارچل ڈیشن دیا ہوگی یہ ہی دیا ہے سی این آسی میں سر بدلاؤ تو کچھ ایسا ہوا نہیں ہے لیکن ہنگامہ بہت زیادہ دیکھنے کے لیے ملاتا اس پر راجنیتی ہوئی تھی بہت زیادہ کیا لگتا ہے آپ کو اور ہی راجنیتی ہوئی تھی جان بوجھ کر مسلمانوں کے من میں ایک دیاشت فلائی گئی یہ کہہ کر کہ آپ کو دیش سے بہا نکال دیا جاگا آپ دیش کے ناغرے کرنے رہیں گے آپ سے آپ کا فرمان پتر مانا جاگا حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا سی اے صرف ان لوگوں کے لیے جو بہار سے پرطاریت ہے جو لوگ پاکستان میں بنگلہ دیش میں ہے افغانستان میں جو لوگ پرطاریت ہے جو ریلیجیس منارٹی وہاں پرطاریت ہے ان کے لیے چنطہ کی گئی تھی اور وہ ٹھیک بھی ہے اگر وہاں پر ہندو یا سکھ وہاں پر اگر پرطاریت ہوگا تو کس دیش میں آگا بھارت میں آگا اس لیے ان کو ناغرطہ دینے کے لیے پوریجن ہے تو اس میں جان بوجھ کر کوئی ایک نیریٹی بیلڈ کرنا تھا لگا تھا کوشش ہوتی ہے کہ سرکار کے حرف ایک نینے پرکار کی ٹولکٹس کے مادر سے نینے نیریٹی بیلڈ کر جائیں اسی کمزرگت یہ ایک سوچی سمجھی چالتی اور خاص کر رہاں اس میں ٹرمپ آ رہے تھے تو یہ سوچ کر کہ ہم دیش کو ٹرمپ کے آگے بدنام کر لیں گے ایک ویدیش یو ایس کے راشپتی یہاں پہ ہوں گے اس سے ہم دیش کو بدنام کر لیں گے یہی کوشش دیتا ہے خاص طور سے رامپور اور آزم گڑھ میں وہاں مسلمانوں کا آپ لوگ نے ہمیشہ کہا کہ ووٹ ملا ہے سی این آر سے کا پربھاؤ کچھ پڑھا آپ کے چناؤں پر الیکشن پر یا کچھ بھارتی انتہ پارتی پر اثر دکھائی دیا دیکھئے آزم گڑھ اور رامپور کے شانوں نے سپس کر جئے کہ لوگ ہندو مسلمان میں سوچ کر ووٹ نہیں جاتے لوگ اس بات کے ووٹ دیتے کہ ان کے گھر پر نلکا آیا صرف اچھت ملی کرونا کے دور میں علاج مل رہا ہے اور کرونا کے انجیکشن لگے نہیں لگے یہاں کسان سمان نیجے نہیں ملی لوگ ڈولپنٹ کے جنڈے پر یہ جو باتنی کی رہنگیتی کرتے اس سے دیش بہت آگے بڑھ چکا ہے ایک بہت مہکور بیش آج ہل راہول گاندی کا ہے راہول گاندی نے چٹھی لکھ کر کے اب یہ کہا ہے کہ بہت اچھا لگا آپ لوگ کے ساتھ کام کیا آپ لوگوں نے ہم سے اپنا گھر خالی کرا لیا اور اب کانگریز بھی مکھر ہو گئی کہ بہت جلد بازی میں آخر بی جی بی کیوں نظر آ رہی ہے سب کچھ کرانے کے لیے دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کورٹ کے پرسیجر ہو رہا ہے اور یہ پہلا معاملہ نہیں ہے دو یا تیرہ کے بعد بارہ ایسے معاملے ہو چکے ہیں جس میں لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ودھائک جہاں سانسٹ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں پر ان کو راجیتی کرنی ہے وہ یہ نہیں بتا پا رہے کہ کانگریز کے اندر کیا شرد انتر چل رہا ہے کیا ایسا شرد انتر چل رہا ہے جس کے چلتے ہوئے اب تک ان کی سٹے کے لیے ان کی باقی پریشنز کے لیے نہیں لگایا گیا یا ویسے پاون کھیڑا کے مامل میں دو گھنٹے میں کوٹ پہنچ گئے تھے آج تک تو میں چیک کرنا تھا آج تک تو کوئی کوٹ گیا نہیں رہا ہل گاندی کے ماملے میں تو جا تو وکٹم کارڈ خیلنا چاہتے ہیں یا ان کے اندر کا شرد انتر چل رہا ہے کی ان کو ٹکانے لگا دیا جائے کیونکہ ان سے ان کے بسکانی پچپن میں سے پچاس چنہ ہڑ چکے ہیں ان کے نیتر میں چلاؤں لڑنی سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں تو پارٹی ہو رہتا ہے کچھ رنیتی بنی کچھ لوگوں کی سمجھدار لوگ جو ان کے وکیل وکیل ہیں جو رانیتی رنیتی کرتے ہیں انہوں کے رنیتی ہے ایسی وقت ہے کیونکہ ان کو ٹکانے لگا کر کسی اور کے نیتر میں چلاؤں لڑا جائے سورکر کو لے کر کے راہل گاندی نے صاف کر دیا ہے کہ اب وہ شاید اس پر نہیں بولیں کیونکہ ادھا تھاکریں ناراض نظر آ رہے تھے اور مراتھا سانسط خاص طور سے ناراض نظر آ رہے تھے یعنی وہ بار 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 بولتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں وہ بار بار بولتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ میں سورکر نہیں گاندی ہوں پہلی بار تو سورکر کی پیروں کی دھول کے بلاور بھی یہ نہیں سکتا ہے اگر چودہ سال کالے پانی کی سجاہ کٹنی پڑتے ہو سمجھ لگ جائے بھی سورکر جی کی کیا بلدان تھا اور کیا سکرپائیس تھا اور یہ گاندی ہے نہیں یہ اپنے آپ کو گاندی مہاتواں گاندی جوڑنی کوش کرتے ہیں ان کے دادا کا نام فیروز جہانگیر گینڈی تھا جن کی ہستیاں آج بھی علاباد کی قبرستان میں ہے تو یہ جو مر جی کہتے ہیں انہوں نے گاندی نام اڈاپٹ کیا تھو کہ ووٹ وینٹ کی چلتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو نیرو سے ڈسٹنس کیا تو نہ یہ گاندی ہے نہ سورکر ہے یہ اپنے آپ کو جو مرجی کلیم کرتے ہیں کیونکہ اب آچیت کرنے کے لئے سہی ہوگی سالت کے ساتھ تابش کمال دل لی